بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کے زندگی میں اللہ پاک بہت بہت آسانی پیدا کرتے تو جی صبح کے سات بجے ہیں اور دیکھیں سورج جو ہے ریٹ ریٹ سا وہ بھی اپنا فیس جو ہے دکھا رہا ہے اور ساتھ میں آزمان پہ کچھ بادل بھی ہیں اور آج ہے 26 فربری دو ہزار تئیس تو آج جی ہم صبح صبح جو ہے کچھن میں جائیں گے اور اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گے کیونکہ آج آنے ہمارے گھر میں مہمان اور انہوں نے زیادہ دے سٹین نہیں کرنا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کھانا کھا لیں تو اس کے لیے ہم جلدی جلدی سے جو ہے وہ کچھن میں کام صبح ہی سے سٹارٹ کر دیں گے تاکہ ان کی آنے تک کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ میرے پاس چار کلو دودھ ہے اس میں سے کچھ میں نے یہ لیا ہے جگ میں اور کچھ میں اس میں ڈال لوں گے اور بلائی بھی ساری جو ہے یہ اوپر سے میں اتار لوں گے اور بلائی تو ضرور ہی ڈال لیں ہیں اور ہم بنانے لگے ہیں جی کھیر اور کھیر کے لیے ہم دودھ لیں گے دو کلو تقریبا چاول والی کھیر بنے گی آج جی تو بہت ہی ایزی اور مزیدار سی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی فٹا فٹ سے تیار ہونے والی کھیر کی اور مجھے جو جلدی جلدی سے بن جانے والے کھانے ہیں وہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا مزہ آتا ہے کیونکہ اب ہر کوئی بیزی ہوتا ہے اور اب تو رڑکیاں جو ہیں خواتین ہیں وہ بھی ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور ساتھ میں گھر بھی سنبھالنا آتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں جو کہ بہت آسانی سے اور جلدی جلدی سے بن جائیں اور جن کا مزہ بھی آئے تو جی یہاں پہ میرے پاس چاول ہیں یہ رات کے بنے ہوئے چاول ہیں آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ ایک کپ چاول جو ہیں وہ ایک دو گھنٹا گھو کے رکھ دیں اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے چاول ڈال لینے ہیں اور ان کو کرنا ہے جی گرینڈ یہاں میرے دودھ جو ہیں وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دودھ جو ہے تقریباً گرم ہو ہی گیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے جی یہ چینی ہے اور چینی ہے میں کہتے ہیں میٹھے مطنی ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہے چاہے آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں چاہے کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیں تو یہ تھوڑی سی چینی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس کافی ہے اتنی اور اب اس کو ملٹ میں لیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس تین سبز جلائچی یہ میں ڈالنا بول گئی یہ جب دودھ گرم ہونے کے لیے آپ رکھیں تو ساتھ ہی اسی ٹائم میں ڈال دیں اور اس طرح سے کچھ کھول کے اس میں اس طرح ڈالیں تو یہ آپ نے دودھ گرم رکھیں تو ساتھ ہی ڈال دیں ذہن میں نہیں آیا اس کا بڑا اچھا سا جو ہے کچھ بو آتی ہے اور فلیور بھی کھیر کا چینی جو ہے میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے یہ چاہوال گرینڈ کیا تھے دودھ میں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور اب اس کو بس پکانا ہے آپ نے جب تک یہ گھرٹ نہیں ہو جاتا یہاں پہ میں نے ایک چمچ کسٹر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح دودھ میں میکس کر لیا ہے تو نہیں ڈالیں آپ کا دل نہیں ہے یہ ڈالنے کا تو نہیں ڈالیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ دودھ میں ایک اچھا سا وہ ہوگا رچ سا ایک آ جائے گا اس میں تھن ہو جائے گا تھوڑا سا ٹیکسٹر تو آپ کا دل ہے تو ڈالن نہیں ہے تو یہ نہ ڈالیں آپ اس کو سکپ کر دیں یہ یہاں پہ اوبالانا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ کسٹر اب اس میں ڈال دیں گے اور یہ آپ کا دل ہے تو ڈالن نہیں ہے اس کو سکپ کر دیں نہ ڈالیں آپ نے یہاں پہ احتیاط کیا کرنی ہے کہ مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر یہ ذرا سی بھی نیچے لگ گئی تو اس میں چاول ہیں تو یہ بہت ہی بادمزہ سی بن جائے گی مزہ نہیں آئے گا جتنی یہ مزے کی بنے گی اس سے اپوزٹ یہ بادمزہ ہو جائے گی اگر یہ نیچے لگی تو اس لئے آپ نے مسلسل چاول جو ہے چمچ جو ہے وہ حلاتے ہی رہنا ہے اور یہاں پہ جو میرے پاس بادم ہے یہ میں تھوڑا اس طرح سے باریک باریک سے کٹ لوں گی چھوڑی سے تو جی اب بھی یہ کھیر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے کھیر آپ کو کیسے بتا جالے گا کہ ریڈی ہو چکی ہے یہ چمچ کے اوپر کچھ اس طرح سے ٹھہرنی چاہیے تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم کر دیں گے اس پائنٹ پہ آکر چھولے کو بند اور اس کو ہونے دیں گے یہ پندرہ منٹ میں تیار ہونے والی ریسٹی ہے اور اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ ضرور بنائیں گا ایک دفعہ تو ضرور مسٹ بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس کو ٹرائے کریں اور کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں جی یہ ہے کھیر کی فائنل لک تو یہ میرے پاس دو بسکٹ تھے پڑے گھر میں تو بادام تھے تھوڑے سے تو ان کو میں نے اس کے اوپر ڈال لیا کچھ اس طرح سے تو جی یہ میرے پاس دو چکن کے بڑے بڑے سپیس پڑے ہوئے تھے تو انہی ہی کہ ہم اس طرح سے کچھ بوٹیاں منا لیں گے اور کڑائی بنائیں گے تو جی بوٹیاں میں نے چھوٹی چھوٹی سی کر لی ہیں اور یہاں ہے میرے پاس لسن ہے ٹماٹر کا پیسٹ ہے اور میرچ کا پیسٹ ہے اور سپائسیز میں نمک میرچ اور حلدی ہے اور پیاس مجھے ملا نہیں ہے ختم ہے شاید میں نے پرواہ نہیں کی ہے تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ہے گرین پیاس یہ والا ہم ڈالیں گے اور یہ تھوڑی سی پالک ڈال لیتے ہیں اور یہ ڈال لیتے ہیں جی گرین لسن ہے تو ہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بنانا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لسن ڈالیں گے اس میں اور اوپر رکھتے ہیں کڑاہی کو آئل شاید کام ہے میں ڈالوں گی تھوڑا سا تو جی ابھی ہم چکن جو ہے اس میں ڈال دیں گے اور ہم ہلکی ہلکی آنچ پہ چکن کو بھی ساتھ ہی بھونٹے جائیں گے چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پھرائی ہو چکا ہے بھون چکا ہے تو اب کرنا کیا ہم نے یہ جو ٹرماتر اور میچ والا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی کیا کریں گے یہ میں نے بھریک بھریک پالک ہرہ لسن اور ہرہ پیاز بھی کٹ لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو بھی ڈال دیں گے میں نے آپ کو وہ ریسیپی بتانی ہے جو مہمان آنے پہ ہم جلدی جلدی سے بنا سکتے ہیں اور مزیدار بھی ہو یہ دیکھیں گے اب ہم نے کرنا کیا جی یہ میرے پاس جو تھا نمک میرچ اور ہلدی یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ایک چیز اور ہم ڈالیں گے وہ ہے زیرہ وہ تھوڑا سا یہ بون جائے گا تو تب ڈالیں گے اب بی جی اس میں تھوڑا سا ہم زیرہ ڈالیں گے یہ جی آپ گرم مسالہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ثابت ہے پیسنے والا ہے اس لئے میں فیلہال زیرے سے ہی گزارے کر رہی ہوں سارے مسالے رکھے ہیں لاکھے مگر ٹائم کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہی ٹائم نہیں مل رہا تو جی یہ کڑاہی جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس میں دھنیا وغیرہ جو ہے ہم تب ڈالیں گے جب ہم مہمانوں کو پیش کریں گے کھانا اور ابھی ہم اس کو بس رکھ دیں گے اور دوبارہ اس کو گرم کریں گے تب ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اب ہم چلہ بھی بند کر دیں گے یہ تھی ہماری جلدی جلدی میں بننے والی مزیدار سی کڑاہی تو اس طریقے سے مہمان آ جائیں تو جلدی میں آپ مزیدار سا کھانا بنا سکتے ہیں تو جی ابھی ہم بنائیں گے گوبی والے پکوڑے بند گوبی والے پکوڑے جس کو پتہ گوبی بھی کہتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے کاٹ کے تو اچھی طرح سے کھلے پانی میں اس کو دھو لینا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوبی جو ہوتی ہے نا ہم اس کی اوپر والے پتے اتار دیتے ہیں اور پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں اور ہمیں نا وہ کھانے میں کڑوی لگتی ہے اگر ہم سلاد وغیرہ میں ڈالیں تو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ گوبی ہے تو اس لئے کڑوی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ سپریہ کرتے ہیں اور پھر وہ سپریہ جو ہوتی ہے نا اس کا ذائقہ اس کے اوپر رہتا ہے گوبی میں تو اچھی طرح کھلے پانی میں واش کر لیں تو وہ کڑوہ ہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو جی یہ میرے پاس کچھ گوبی ہے جس کو میں نے کچھ اس طرح سے باریک باریک سا کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے جی اس کی ریسپی میں نے ویسے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے گوبی والے پکورے بنانے کی تو چلے میں پھر سے بتا دیتی ہوں تو یہ ہے جی خوشک میتھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مست ڈالنی ہے اور تھوڑی سی ڈالنی ہے زیادہ ڈالیں گے تو گوبی کے پکورے جہاں کڑوے بنیں گے چاہے فریش ڈال لیں چاہے خوشک ہے آپ کے پاس میتھی کسوری میتھی جس کو کہتے ہیں خوشک ڈالیں اور یہ ایک چمچ سے تھوڑا سا کام میرچ ہے اور یہ نمک ہے چمچ بھر کے اور یہ سوکھا دنیا اور یہاں پہ ہے جی ہرہ دنیا اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کی میرچ جو ہے اس کو کٹ لیا اور یہ بیسر میں نے چھان لیا ہے اب کرنا کیا ہے جی ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد پانی جو ہے وہ پھر اس میں ایڈ کریں گے پہلے ہم یہاں سے مکس کریں گے اور دیکھیں کتنا پانی جو ہے ہمیں چاہیے پھر اس میں پانی جو ہے وہ ڈال لیں گے اس طرح اچھے سے اس کو مکس کریں پہلے اور پھر پانی اس میں ایڈ کریں گے تو بس یہ بھی ہم جو ہیں پکوڑے بھی تر لیں گے کیونکہ مہمان ہمارے رستے میں ہیں تقریباً پہنچنے والے ہیں تو ان کے آنے تک یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے پکوڑے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس طرح سے کچھ پھلا کے ڈالا کرنے چاہے ہاں سے ڈالے چمل سے کیونکہ وہ لڈو سے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں نہ دیکھنے میں اور نہ ہی کھانے میں تو جی مہمان آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ نہیں کھانا کھائیں گے ہم ناشتہ گھر کے آئے ہیں تو کھانا ٹھہر کے کھائیں گے تو یہ جی میں نے پکوڑے بنائے ہیں گو بھی والے اور یہ کچھ کباب ہیں آلو اور چکن والے تو یہ جو ہے میں نے دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مہمان شرمہ بھی رہا ہے تو جی چلیں جی ہم یہ کھاتے بھی تے ہیں تو جی یہاں ہم آئے تھے میڈیسن لینے اپنی مامی جان کے ساتھ تو یہ کافی دور گھاؤں تھا جہاں گئے تھے وہاں ایک حکیم صاحب ہے تو ان سے میڈے کی میڈیسن میں نے کھائی تھی تو میں ٹھیک ہو گئی تھی تو وہیں پہ اب مامی جان بھی ہے کہ پانی دیکھیں میں یہاں پہلے میں مطلب ہم دوائی لینے جفتی رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ بلکل خوشک ہوتا تھا پہلے تو میں نے پہلی دفعہ اتنا پانی ادھر دیکھا یہ دیکھیں اتنا اتنی بھری بھری نہریں ہیں اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنی تین چار آتی ہیں رستے میں تو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹے بھی کیا اور یہاں پہ یہ پول جو ہے بلکل اس نہر کے اوپر بنا ہوا ہے تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو بھی بنا لی کے چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا سین جو ہے یہ بھی میں شیئر کر لیتی ہوں تو بڑا امیزنگ سا تھا تو پرندے بھی بہت زیادہ اڑ رہے تھے یہ چھوٹے چھوٹے سے لیکن تھوڑا سا آگے جاتے تھے ویڈیو بنانے لگتے تو وہ اڑ جاتے تھے بلکل ہی تو میڈیسن تو ہم نے لے لی تھی تو دیکھیں یہ واپسی پہ میں نے ساری ہی یہ والی جو ویڈیو بنائی تھی تو ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی گھر جائیں گے تو پھر ان لوگوں نے واپس اپنے گاؤں بھی جانا ہے تو پہلے ہی ہمارے گھر جائیں گے تو پھر جائیں گے یہ آگے ظاہر ہے تو یہ دیکھیں اتنی ہریالی اور اتنی پھولی ویسر سوہار طرف پیلی پیلی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس آج کی ویڈیو میں یہی لکھا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک اور نہر آگئی آگئے اور میں نے پھر نام ایسے بائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے اس کی جو ہے نا ویڈیو بنا لی تو دوسرے کنارے پہ بینسے وغیرہ بھی ہیں تو بہت ساری تھی تو یہ کچھ کتے ہیں کچھ بھی در ادھر بیٹھے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ بس میں آج آپ کو گرینری اور یہ نہر دھر تو جی ابھی ہم آئے ہیں کہیں سے ہو کے گھر دوائشوائی لے کے تو ابھی بوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو جی کھانا کھا لیتے ہیں جلدی جلدی میں نے یہ صلاحات بنائی ہیں اور یہ وہاں جو ہمارا مہمان آئے یہ کہہ رہا مجھے تھا اب اچھی خاصی بوک لگ گئی ہے کیونکہ اب ٹائم بھی کھانے کا ہو چکا ہے تو ادیل کو میں آج لگاؤں گی تھامنیل پر اس کی مچھی سی لے لیتی ہیں یہ بندہ جانا یہ ٹیک ٹوک بہت ہے اس کا وائرل ہے آپ ٹیک ٹوک پر اس کو دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے پہچان لے تو جی کھانا شانا کھا گے تو ہم ادھر آگے باہر کیونکہ سمہا رو رہی تھی کہ مہمان جا رہے ہیں تو میں نے مہمانوں نے کہا کہ چلیں ہم تھوڑا سے اس کو گھماش مہا گے تو پھر ہم چلے جائیں گے یہ خوش ہو جائیں لیکن رونا پھر بھی اس نے جب جائیں گے سمہا سمہا کی ویڈیو بن رہی ادھر دیکھو ہیلو کرو نہیں کرنا ادھر ادھر ہیلو کرو وہ نہیں کرے گی بس بس تھوڑا سا ادھر گھومتے ہیں تو پھر گھر جلتے ہیں اور پھر مہمانوں نے بھی جانا زہرا چلو چلو چلیں گھر اب دیر ہو گئی وہ انہوں نے نہیں آیا انہوں نے اب اپنے گھر جانا پھر آئیں گے کسی دن ٹھیک ہے مہمان جو چلے گئے ہیں رات اچھی خاصی ہو گئی ہے تو اب اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ہمینڈ کرتے ہیں تو سمہا کون آیا تھا آج اور کون آیا تھا اور کون آیا تھا آپ کی امی آئی اور آپ کی باجو آئی تھی تو چلو اللہ آفیز بول دو اللہ آفیز بول دو بھی بس کو تو چلیں جی آج کے اپنی ویڈیو کو یہیں پہنڈ کرتے ہیں رکھیں جی اللہ آفیز فی مانی اللہ